انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعہ ہمارے بڑے تھے ہمارے باپ کی طرح تھے ہمیں سکھانے والے تھے سب کچھ تو آج ابھی تو جنازہ ہونے لگا نا تو بس ذہن میں کوئی چیز ہی نہیں ہے یقین ابھی تک نہیں ہو رہا کہ سردار صاحب بھی اس طرح فوراں ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں سٹیج پر ان کے جانے کے بعد جو خلا آیا ہے وہ کبھی پرو ہو پائے گا جو ہماری زندگیوں میں ہمارے دلوں میں خلا آیا نا وہ پورا نہیں ہو سکتا لیکن ان جیسا حقیقی فنکار اور ان جیسا ایک خوبصورت انسان سردار کمال صاحب ہر کسی کے کام آنے والے ہر کسی کی مدد کرنے والے ہر کسی کو سکھانے والے تو آج وہ باپ ختم ہوا جو ختم نہیں ہونا چاہتا کہتے ہیں کہ بڑے کھلے دل کے تھے ان کے گھر کے دروازے سب کے لیے کھلے رہتے تھے میں جب آیا تھا نا سردار صاحب لاہور میں سرگل کے لیے تو مجھے انہوں نے فون کر کے بلایا تھا کہ میں نے ایک ساتھ والا کمرہ تمہارا تیار کروایا ہے تم آ جاؤ لیکن میں نے انتظام کر لیا تھا کہ اس طرح کے جو بھی یہاں فیصلہ باد سے لاہور یہاں کسی بھی سٹی سے جاتا تھا نا تو سردار کمال صاحب ہی تھے جو فون کر کے کہتے تھے آپ میری در پھر خیسر بھائی آخری دوار کیا رابطہ ہوا کیا بات چیت ہو یہ آپ کی ان کے ساتھ میرے میں پوری رات ہمیں کٹھے رہے ہیں نو محرم جب فیصلہ باد تو مزاہ کرتے رہے ہیں تصویریں کھچو آ رہے ہیں وہ شبیر کاش کو کہتے کہ آج وہ تصویر کھچو آ لی ہے زندگی مہددہ کوئی پتہ نہیں تو شبیر کاش نے کہا کہ نہیں اللہ آپ کے زندگی کرے کہ نہیں میں تو آڈیکل کر رہے ہوں وہ اس طرح کے آدمی تھے اس طرح کا سارہ تھا تو ایک جگہ کٹھی میں نے بھی اور سردار صاحب نے لی ایک جگہ پہ اور مجھے بولتے تھے کہ کہ میں ہم یہاں روز بیٹھا کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ایک فاموس بنہارے تھے سردار صاحبی تو لیکن بس جو بہت سٹیج آپ نے ان کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے اداکار کے طور پر وہ کیسے ایکسپٹ کرنے والے تھے آنے والوں وہ ہی تو امان اللہ صاحب کے بعد وہ ہی تو ایکسپٹ جو کرتے تھے وکی بھائی یا ناصر بھائی یہ سارے محبت کرتے ہیں آنے والوں سے لیکن سردار صاحب تو ہر دل سے ایسے ہاتھ کھڑے کر کے پھلائے ہاتھ کے سینے سے لگاتے تھے ہر بندے کو یہ وہ سارا تو اس وجہ سے سارا بھی ہے وہ پیار کرتے تھے سارا محبت کرتے تھے بس میری غزارش ہے سب سے علاقہ بھی جنازے کا نائم ہے کہ پلیز پلیز ان کے لئے دروشی پڑے ان کے چاہنے والے ان کے رشتہ دار دوست سب کیونکہ کوئی کھانا کوئی کچھ نہیں کوئی پہنچے گا کیسر بھائی آپ کے لئے تو بہت زیادہ کاوشیں ہیں سردار کمال صاحب کی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو آپ جیسے کہ پہلے بھی جو آپ کو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہے تھے اب یہ بتائیے گا کہ سردار صاحب کے جانے کے بعد انڈسٹری میں بہت بڑا گیپ آنے والا ہے میں آگے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں دیکھو خلا یہ جو انڈسٹری کے اتنا کام کے تو پورے ہو جائیں گے جو ہماری زندگی میں ہمارا بڑا ہمارے دکھ سکھا ساتھی وہ ہم سے چلے گئے ہیں کیسے بھائی کوئی دل کا مرض تھا نہیں نہیں ان کا بائی پاس کا ایشو تھا بائی پاس ان کا ہوا تھا اور بلکل آج میں سب میڈیا کو خاص کر جتنے بھی میرے بھائیاں یوٹیوبر یہ وہ میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کئی میں ابھی ویڈیوز دیکھ رہا کہ وہ شراب پیتے تھے بلا کرتے تھے کافی مہینوں سے انہوں نے ڈرنگ چھوڑ دی تھی پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے تحجت پڑھتے تھے اللہ سے معافیاں مانگتے تھے یہ میں آپ سب کو کہنا چاہتے تھے ویل سیٹڈ تھے کسی کی مدد کی ان کو ضرورت نہیں تھی ماشاءاللہ ہر چیز انہوں کے اور یہ میں بار بار اس لیے کہوں گا پلیز میرے ہاتھ جوڑ کے کہ ان کے لیے پڑھیں ضرور یہ نہ کہیں کہ وہ شراب ہی تھے یہ وہ انہوں نے بڑے مہینوں سے یہ ڈرنگ وغیرہ چھوڑ دی تھی نمازیں پڑھتے تھے یہ پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو گندہ نہ کیا جائے انہیں زلیل نہ کیا جائے کیسے صاحب یہ بتائیے گا کہ اب سردار کمال صاحب کی رہائش اب آئی رہائش تو فیصلہ باد میں ہے کیا لاہور والی جو رہائش ہے وہ ان کی ذاتی ہے یا وہ وہاں پر رینٹیبل تھے نہیں ان کا ماشاءاللہ بھی ایک فاموس بنا رہے تھے پھر ان کا ایک گھر ہے مرکزار میں پھر ایک تھیٹر انہوں نے بنایا تھا وہ بلکل اپنا وہ کام کرے تھے ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا شہباز تو ابھی وہ رن کرے گا ان کا اپنا گھر تھا کوئی یادگار بات کوئی جوگت جو انہوں نے آپ کو لگائی ہو جو یاد رہ گئی ہو ہمیشہ دل میں رہ گئی ہو میں کہتا ہوں ان کی ہر باتیں یاد رہنے والی ہم لندن جب فلم کر کے آئے تو ابھی میں بس یہ جنازہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر کرتے ہیں آئیں گے ہوتے آیات امی کریں